موسیقی اس کو پچھلی حکومت نے بینک رپسی دیوالیہ پن کے کنارے پھچا دیا تھا الحمدللہ پاکستان دیوالیہ پن ہونے سے اب بچ چکا ہے آئے میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ بڑھے گی وزیراعظم شہباز شریف نے گرفت خبردار کر دیا بولی روس اور یوکرین جنگ کی وجہ سے گیس نایاب ہے گزشتہ حکومت کو تین ڈالر میں گیس مل رہی تھی نہیں خریدی اس وقت دنیا میں کوئلہ بہت مہنگا ہو چکا ہے ارمو ڈالر کوئلے کی امپورٹ پر خرچ ہو رہے ہیں افغانستان سے جنوبی افریقہ کوالٹی کا کوئلہ ملے گا جس سے سستی بجلی پیدا ہوگی اللہ کا شکر ہے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا وہ کبھی قابلے قبول نہیں ہوگی لیکن یہ تو پتہ نہیں احسان جتا رہے ہیں تب سے بیٹھے ہوئے ایک ہی چیز پہ کہ کوئی احسان نہیں کیا اگر وہ احسان کمجھ پہ بار بار بولیں پی ٹی آئی کی اپوزیشن تھی ان کی پوری سپیچ میں سوائے ایک شخص کی تاریخیں کرنے جھوٹی تاریخیں کرنے اس لیے اس کو میں اڈریس کروں گا آج زیادہ تاریخیں کپتان کپتان کی کرتے ہوئے کر رہے تھے تحریک انصاف کی حکومت کو آئینی طریقے سے نکالا سندھ میں براہراس ٹیکس نہیں یہ سب وفاق کے پاس ہیں اپوزیشن اراکین کی تقاریر بجٹ کی بجائے ایک جھوٹے شخص کی تعریفیں تھیں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا ایوان میزہار خیال بولے نامو سے رسالت پر اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہیں عمران خان ایک تقریر کر کے احسان جتا رہے ہیں یہ بھٹو کی تقریر بھول گئے ہیں اگلے حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی کراچی میں پیپلز انٹرار ڈسٹرک بس سرویس کی افتتاہی تقریر بلاول بھٹو نے بس سرویس کا افتتاہ کر دیا وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن بھی بلاول بھٹو کے حمدہ ہیں پہلے مرحلے میں کراچی کے ساتھ روٹس پر دو سو چالیس بسز چلائے جائیں گی بلاول بھٹو نے وزیرالہ سندھ اور سبائی وزراء کے ہمراہ پیپلز بس سرویس میں سفر بھی کیا مولیسی ہے لیڈرشپ کی ایک سختیت ادایت ہے چیف منسٹر سندھ جو ہے مراد علی شاہ صاحب ان کی بھی بہت زیادہ وہ فوکس کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس کو تو اب یہ ہماری پوشش یہ ہے کہ ہر مہینے نئی بس سرویس کو شروع کریں پہلے پر آغاز ہو چکا ہے بس کا موازنا کسی بھی ترقی آفتہ ملک کی سرویس سے کیا جا سکتا ہے بسوں کے لئے کراج میں پلانٹ لگائیں گے کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں عمران خان سازش سے نہیں اپنی کارکردگی کے وجہ سے نکلے عمران خان بھی کلمہ پڑھ کر سچ بول دیں سابق گورننس سندھ ابران اسمائل کہتے ہیں سندھ حکومت پر چودہ سال بعد چند بسز چلا کر تیس مار خان بن رہی ہے چودہ سالوں میں نیلے پیلے منصوبوں پر صرف دعوے سامنے آتے ہیں سندھ حکومت کی بسیں عوام کے لئے صرف ڈریم لائن ہیں صبح وزراء خود پریشان ہیں کونسی تاریخ اور بسوں کے کتنی تعداد بتائیں ان سے چار کلومیٹر ایدھی لائن ٹریک مکمل نہیں ہو سکا سندھ حکومت کی نیت پر اب بھی کسی کو اعتبار نہیں حکومت نے غریب عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی بجلی سات روپے نو پیسے فی یونٹ مہنگی اضافہ مئی کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نیپرا میں بجلی سات روپے چھانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر سمات ہوئی عالمی سطح پر فیول کے قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں روس اور یوکرین کے باعث عالمی سطح پر کوئلہ بہت زیادہ مہنگا ہوا موجودہ ملکی حالات میں انہیں قریدنا ناممکن ہے سی پی پی اے حکام کا موقع معیشت سنبھالنے کے لیے نون لی کو ایک بار پھر سابق وزیر خزانہ اسحاگڈار کی ضرورت پڑ گئی اسحاگڈار کی جولائے کے دوسرے ہفتے میں وطن واپسی متوقع سابق وزیر خزانہ پہلے بطور سینیٹر حلف اٹھائیں گے بعد میں اسحاگڈار کو وزیر خزانہ کا اہدادی دیا جائے گا وطن واپسی کا فیصلہ نون لی کے قائد نواز شریف نے کیا ہماری ماضی کی حکومت کی معاشی پالسیاں ہیں جن کی وجہ سے ملک بترین مہنگائی کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور پاکستان ایک ایسے خسارے سے ہم کنار تھا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت پہ اور عوام پہ افرات ذر اور کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافے کا ایسا بوجھ پڑ چکا تھا جس نے معیشت کو اندر سے کھوکلا کر دیا وفاق وزیر حسن اقبال کہتے ہیں آج پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے روس اور یوکرین کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں سابق حکومت کی پالیسیوں سے ملک میں بدترین مہنگائی ہے افسوس وطن عزیز اب ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے حکومت سنبھالی تو ترقیاتی بجٹ آدھا ہو چکا تھا جب ماضی میں بھی پاور میں تھے تیس سال یہ دونوں خاندان پاور میں تھے تو انہوں نے بڑی جھک جھک کے بیرون ملکی غلامی کی تھی یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ایک باہر کا ایجنڈے کے اوپر یہ چلیں گے یہ صرف ہمارے اوپر مسلط ہوں گے سب سے پہلے ہمارا سارا انصاف کا نظام تباہ کر کے آج نیب تباہ کر دی ہے آج ایف آئی اے تباہ کر دی ہے گیارہ ساو ارب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے اس کو این آر او انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوا دیا ہے جیرمن پی ٹی آئی امران خان نے ٹارگر فورس کی ریجسٹریشن کے لیے ویب سائیڈ لانچ کر دی کہتے ہیں آج ہمارا ملک جس موڈ پر کھڑا ہے وہاں ٹارگر فورس کی ضرورت ہے انتخابی مرحلے میں نوجوان ہماری مدد کریں ساٹھ فیصد کابینہ عراقین کرپشن کیسز میں زمانتیں لے کر بیٹھے ہیں یہ صرف ملکی ادارے تباہ کر کے خود کو مسلط کرنا چاہتے ہیں حکمران کبھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کی اہم ترین بیٹھک سیاسی صورتحال اور آئندہ کے لائے عمل کا مفصل جائزہ لیا گیا اجلاس میں سندھ میں الیکشن کمیشن کے جانب سے اس شفاف الیکشن میں ناکامی پر گہری تشویش کا اظہار عمران خان کا دو جولائی کے راولپنڈی اسلامباد احتجاجی جلسے کی خود قیادت کا اعلان بولے باشور عوام کا پورجوش ردعمل ایمپورٹڈ کٹ پتلیوں کے لیے خوف کے علامت بن چکا ہے این آر او ٹو کو قوم نے مسترد کر دیا لاہور کے چار حلقوں میں زمنی الیکشن امیدواروں کی سیلیکشن میں پی ٹی آئی کے وفادار ایک بار پھر نظر انداز سابق وزیراعظم کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی سامنے آگئی عمران خان نے صرف گنے چنے امیدواروں کے انٹرویوز کیے اجاز چودری کے بیٹے اور ڈاکٹر صادق شاہد ٹکٹ سے محروم کر دیے گئے نظر انداز کی جانب پر پارٹی کے متحرک عراقین خاموش ذرائع کے مطابق جن امیدواروں کو ٹکٹ دیے گئے وہ صفارشی ہیں عمران خان آج پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے وہ ہر صوبے کا پورے پاکستان کا لیڈر ہے باقی تو علاقائی جمعتیں بن گئی ہے کوئی انٹیریر سن میں ہے کوئی سینٹر پنجاب کی آتک ہے ایک شہر کے اندر آتک ہے آج جب پوری دنیا الان جی دے رہی ہے موجود ہے میں کرونا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ہمیں ملنی رہی تھی ہماری ریکوائرمنٹ بارہ کی تھی ہم نے گیارہ لی تھی ایک نا لینے کی وجہ سے ایک کنسائنمنٹ نا لینے کی وجہ سے وہ ان کے پھپڑے پھٹ جانے لگے تھے اتنی ہوا بر بر کے وہ بات کر رہے تھے مراد سعید کا پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کرنے کا مطالبہ بولے عوام کبھی امپورٹیٹ حکومت کو تسلیم نہیں کرے گے سندھ ہاؤس میں لگنے والی منڈی کے خلاف آواز اٹھائی مہنگائی کارڈ کاف ٹوڈٹ کر مقابلہ کیا شہباز گل بولے نونلی کے تینوں لوگوں میں جھوٹ بولے میں ریس لگی ہوئی ہے میں ان کے لئے تاج بنوا رہا ہوں مریم نواز ویڈیو ویڈیو نہ کھیلیں ورنہ آپ کے چچا کی ویڈیوز بھری پڑی ہیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں تیرہ رکنی سازشی اتحاد حکومت میں ہے ایمکیو ایم نے کہا سندھ کے انتخابات میں بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے عمران خان کی سیاست عدم اعتماد تحریک اور سازش سے بڑی ہے عالمی سازش سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائے گیا ایک دن میں دو دو عدالتوں میں جا رہا سارے ویسٹرن کنٹریز میں اس وقت رواج بن گیا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا فلسین میں چھے چھے سال کے پانچونچ سال کے بچے عرسٹ کیے جا رہے ہیں ہندوستان میں جو ہے وہ نکاب جو ہے یا ہجاب جو ہے وہ نوچے جا رہے ہیں کشمیر جو ہے وہ ایک کانسنٹریشن کیمپ بان چکا ہو گئے ہیں لاکھوں روہنگیا جو ہے اس وقت ریفیوجی کیمپس میں جو ہے بنگلہ دیش میں جو ہے عالمی زمیر کے کان پہ جون تک نہیں رہنگی عمران خان کی حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا خان صاحب نے چار سال دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا یہ اتنے بہادر ہیں کہ زمانت ملنے تک خیبر پختون خواہ سے باہر نہیں نکلے خاجہ آصف کا قوم اسملی میں اظہار خیال بولے کانیڈین پارلیمنٹ کے میمبر نے افواج پاکستان اور آرمی چیف پر تنقید کی یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے انہیں فلسین اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف برزیاں نظر کیوں نہیں آتی پران خان نئی حکومت کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا گیا ہے بارودی سرنگیں نئی حکومت کے لیے نہیں ہمارے پاکستان کی معیشت کے لیے بچھائی گئی تھی اس خدا نہ خاصتہ ملکی معیشت کو نقصان ہوتا ہے تو ہمارے ملکوں نقصان ہوتا ہے مزیر سندھ سعید غنی کہتے ہیں عمران خان اس ملک اور اداروں کے دشمن ہیں یہ بھارت کی خارجہ پولیسی کی تعریف کرتے ہیں سابق چیئرمن نیب نے ان کو ریلیف دیا ہمارے لوگوں کی تو دو دو سال زمانت نہیں ہوئی آئین توڑنا بہت بڑا جرم ہے سپریم کورٹ عمران خان کی دھمکیوں میں نہ آئے ہم اس ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں سابق صدر آسف علی زرداری کا سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی تاریخی کامیابی پر اظہار تشکر بولے بلدیاتی انتخابات میں جیالوں کی کامیابی عوام کی کامیابی ہے پیپلز پارٹی کی بلدیاتی انتخابات میں تاریخی کامیابی عوام کے اعتماد کا اکاس ہے جمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی کامیابی پر مبارک بات بولے سندھ کے چودہ ازلا میں جیال امیدواروں کی واضح کامیابی عوام کا تیر پر اعتماد میری الیکشن کمیشن سے التجاہ ہے ریکویسٹ ہے کہ ہم نے جو اشارے کیے تھے جو آپ کو لکھ کے ثبوت دیئے تھے کہ فیر این فری الیکشن ان حالات میں اس طرح سے جس طرح سے ڈی لیمٹیشن کی گئی ہے جس طرح سے ووٹر لسٹوں کا حال ہے نہیں ہو سکتے رہنما متحدہ پاکستان وسیم اختر کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے متعلق ہمارے کچھ خدشات تھے الیکشن کمیشن سے استدا کی تھی کہ ہمیں سنا جائے مگر ہماری بات نہیں سنی گئی جس جماعت نے بھی الیکشن میں حصہ لیا کوئی مطمئن نہیں وہی ہوا جو خدشات ہم نے ظاہر کیے تھے چیف الیکشن کمیشنر ہمارے تحفظات سنیں اور کوئی فیصلہ دیں سنٹر فر لانگوژجز ان ٹرانسلیشن ستاڈیز کا ارانما اقبال اپن اونیورسٹیز کا اس کو ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں سوگت اور یہ ایک بڑا اچھا ہوگا کیونکہ بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری لانگویجز کو چھے لانگویجز کیونکہ میں اپنے بیٹر کو پڑھاتی ہوں چھے لانگویجز اور صوبوں کی لانگویجز کے علاوہ آگے کوئی انفرمیشن ہمارے کریکلم میں ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہے وزیر اطلاع مریم اورنگ زیب کہتی ہیں آج کی نسل اپنی تاریخ اور کلچر سے دور ہے جدید دنیا میں کئی زبانیں مادومیت کی طرف بڑھ رہی ہیں زبانوں کی تحفظ کے لیے عالمی سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے حکومت ملک میں بولی جانے والی زبانوں کے فروغ کے لیے کوشنہ ہے نوجوانوں کو ثقافتی ورثے سے آشنا کرانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز سے جی ایو آئی کے وفد کی ملاقات بہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو حمزہ شہباز بولے مذہبی رواداری اور برداشت وقت کی اہم ضرورت ہے معاشر میں ادم تشدد کے کلچر کے لیے علماء کا کردار اہم ہے لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کی پانچ مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا جسٹس شاہد وحید نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنایا منی لانڈرنگ کیس میں سابق وفاقی وزیر منسلہی شامل تفتیش منسلہی نے ایف آئی اے کو اپنی زمانت کی روپکار جمع کرا دی سابق وفاقی وزیر منسلہی چار جولائے تک عبوری زمانت پر ہیں منسلہی پر چوبیس عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے منسلہی ایف آئی اے سے ملنے والے سوالات کے جوابات بھی جمع کرا چکے ہیں غیر ملک قرضوں کے آدائیگی نہ ہونے پر روس ایک صدی سے زائد عرصے میں پہلی بار نادہندہ ہو گیا ایک سو ملین ڈالر کے دو بانڈز کے آدائیگی پر تیس دن کی ریایتی مدد بھی ختم روسی حکام کے مطابق پابندیوں کی وجہ سے بانڈ ہولڈرز کو رکم بھیجنے سے قاسر ہیں روس کو واجب الادا رقم پر ریایت ملی مگر وہ آدائیگی نہ کر سکا موسکو نے الزام آئیت کیا ہے کہ مغربی ممالک مسنوی ڈیفالٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بولی وڈ ادکار جوڑی آلیہ بھٹ اور انبیر کپور کے ہان جلد ننے مہمان کی آمد متوقع آلیہ بھٹ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر تصفیر سے مددہوں کو خوش خبری سنائی آلیہ بھٹ نے اس تصویر کے کیپشن میں اپنی ماں بننے کی تصدیق ہمارا بچہ جلد آ رہا ہے لکھ کر کی ادکارہ کی شیئر کی گئی تصویر پر کئی نامور ساتھی ادکاروں اور بددہوں کے جانب سے مبارک بات کے پیغامات